آنے والی نسلوں کو جنم دینے سے پہلے ہی وہ چل بسا لیکن آنے والی نسلوں کی بہتری کے لیے کونسا نقشہ صحیح ثابت ہوگا کونسا نقشہ آخر میں باقی رہ جائے گا یہ تو شاید بہت دور دیکھنے والے بھی نہیں بتا سکتے کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ اصول بدل جاتے ہیں دھرم بدل جاتے ہیں بھگوان بدل جاتے ہیں ملاڈ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسٹر جولکر اس دنیا میں نہیں رہے مسٹر جولکر کی موت پر عدالت کو افسوس ہے مگر مسٹر گپتہ کیا راج کماری سریتہ کے بیان کی تذیق میں آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے آخری ساس لینے سے پہلے انہوں نے یہ ڈائری راج کماری کو دی تھی اس میں لکھا ہے ستہ سپٹوبر سنجھے پارٹی کے اصولوں کے خلاف چلا گیا ہے اس کی بہت بڑی ذمہ داری راج کماری سریتہ پر ہے اب ان کا زندہ رہنا پارٹی کے لیے نقصان دے ہیں آلگا کو ان کے قتل کر دینا کا حکم دیتا ہوں ڈائری کو پڑھنے کے بعد یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ مسٹر جولکر ہی کی ہدایت پر آلگا سنجھے اور سریتہ کو قتل کرنے کے ارادے سے چمبل اسٹیٹ پہنچی مگر قبل اس کے کہ وہ ان پر وار کرتی سنجھے نے اپنی اور سریتہ کی جان کی حفاظت کے لیے اس پر گولی چلائی جس سے کہ آلگا کی جان گئی اس لیے عدالت سنجھے کو بے قصور قرار دیتی ہے اور اسے باعزت رہا کرتی ہے جینے کا اگر انداز آئے تو کتنی ہسی ہے زندگی